کراچی میں سمندری توفان کے حوالے سے چوتھا لٹ جاری ڈیپ ڈپریشن کراچی سے ایک سو ستر کلومیٹر دور جنوب مشرق کی جانے موجود سار سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکر چلنے لگے تیز ہواوں کے باعث فلائی اوور پر بجلی کا پول گر گیا سائیکلون کے ذریعے سائے کراچی، تھر پارکر، بدین، ٹھٹھاسا جاول، حیدر آباد، نوٹیاری عمر کوٹ، بیر پرخاص اور سانگر میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسرہ دھار بارش کا امکان جام شورو، دادو اور شہید بیرزر آباد میں کل تک بارش کا سلسلات جاری رہے گا حبلس، بیلا، آوران، کیچ اور گوادر کے ازلا میں یکم سپتمبر تک بادل برسنے کا امکان کراچی میں وقفے وقفے سے بارش سے نشی بیلا کے زریعاب، سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ایک سو ستائیس اشاریہ چھ میلی میٹر ریکارڈ، گلشرے حدی چھالیس، نازم آباد پینتالیس کے ماری میں بیالیس میلی میٹر بارش ہوئی نیو کراچی بدینہ کالونی میں نالا بھر گیا، گندہ پانی سڑک پر آ گیا کمیشنر حیدر آباد میں بدین ٹھٹا اور سجاول کے ساہلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ماہی گیرو پر یکم سپتمبر تک کلے سمندر میں جانے پر پابندی آئید آگست میں ملک بھر میں محمود سے 60 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی سندھ میں 308 اور پنجاب میں 111 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ڈی جی میٹ مہر سابزادہ خان کی پریس کانفرنس کہا دو سے چار سپتمبر تک ملک بالا علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے مونسور بارشوں سے تباہی سلابی ریلے میں کمرات سڑک دریابورس سنکڑوں سیاہ کمرات میں پس گئے سیاہوں میں خواتین اور بچے بھی شامل دیر بالا کے علاقے پاتراک میں گھر پر مٹی کا تعدہ گر گیا ایک ہی خاندان کے تیرا فراد جام بھاک مرنے والوں میں نو بچے بھی شامل زلہ جام شوروں میں بارش سے چوبیس گھنٹوں کے دوران شے فراد جام بھاک پندرہ زخمی رامس کالونی میں جوہر میں ڈوب کر دو فراد جام بھاک مختلف علاقوں میں گھروں کی چھتے گرنے سے پندرہ فراد زخمی سیون نہر میں سولہ سالہ نوچمان ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا لورالائی کے ندی نالوں میں توخیانی پانی گھروں میں داخل بولان میں سلابی ریلے سے اٹھارہ انچ پتر کی گیس پائپ لائن کو نقصان کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی موطل حالیہ بارشوں سے تباہی اور بلوچستان کے دس اجلاقوں آفز زدہ قرار دے دیا گیا نوٹیفیکشن جاری ملک میں وونس اور بارشوں کا سلسلہ جاری لہور سے آلکور شہپورا ملتان رحیم یارخان میں موصلہ دھار بارش راولپنڈی اسلام آباد میں بادل خوب برسے رابر ڈیم بھائی گیا سپیل ویس کھول دیے گئے جہلب میں موصلہ دھار بارش کے باعث وحاوہ کے قریب ریلوے ٹریک پیٹ کیا آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے راولپنڈی کو ملانے والی شہراب پر لینڈ سلائڈنگ بارش سے میرپور کو کوٹلی سے ملانے والی مرکزی شہرہ اسلام گڑھ کے مقام سے متاثر شہرہ نیلم بھی مختلف مقامات سے لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آگئی ممکنہ سلابی صورتحال کے پیش رزر تعلیمی دارے بند نیلم آزاد کشمیر میں ندی نالے بھی پھر گئے رابطہ پلوں کو نقصان بارش کا ہیوی سپیل سندھ کے مختلف ازلا میں جاری بدین میں سب سے زیادہ ایک سو اٹھ سٹھ میلی میٹر بارش ہوئی سندھ میں بارشوں سے چھے فرات جام بہک ہوئے بارشوں سے فصلے تباہ اور لوگوں کے گھر گرے جہاں بھی بارش کا پانی آیا جلد نکاسی کی گئی سر پارکر کا کوئلہ پاکستان کی تکبیر بدلے گا پیپلز پارٹی شو بازی یا فوٹو سیسن پر یقین نہیں رکھتی ہم دو ماہ کے لیے آرسی ریلیف نہیں دے رہے دو لاکھ خاندانوں کو لائف ٹائم مفت بجلی دے رہے ہیں وزر اطلاع سن شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کراچی میں بارش ایمکیوم ارکان اسیمبلی کا اظہار تشویش کہا کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں بارش کا پانی جمانہ ہو شہر کے مختلف علاقوں میں گٹر اُبل رہے ہیں سیویچ اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے ووٹر این سیویچ کارپوریشن کہیں نظر نہیں آ رہی نہ ہی بلدیاتی نمائندے دکھائی دیتے ہیں مرسا وحاب آج کل کس جنت میں گھوم رہے ہیں جہاں سب اچھا ہے لگتا ہے مرسا وحاب شہرائی فیصل اور پی ای سی ایچ سوسائٹی کو پورا کراچی سمجھتے ہیں مرسا وحاب دیواریں پھلانگنے کے کرتب دکھانے کی بجائے پورے کراچی کے دورے کریں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں پاکستان کے دشمنوں سے باتچیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دشمنانے پاکستان کو مل کر مقامے عبرت بنائیں گے پلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دشکگردی کی انتہا تھی دشکگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے دشکگرد اور خارجی ناصر پلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں نوجوانوں کو ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا وزریعظم شہباز شیف کی کابینا اجلاس میں گفتگو کہا دشمن پاکچین دوستی میں درار ڈالنا چاہتے ہیں بوڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا اطراف کیا وزریعظم شہباز شریف کی سربرا جی جوائی مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا آمد مولانا فضل الرحمن کا وزریعظم کی آمد کا خیر مقدم وزریعظم کا فضل الرحمن کے لیے نے خواہشات کا اظہار ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشتگرد ہیں جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے دہشتگرد تنظیموں نے ملکے کیا لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مردی ہو جس نے بندوق اٹھائیے اس کا بندوبست کریں 27 آگست کو بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات نارمل نہیں یہ پلانڈ واقعہ ہے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے حالیت دہشتگردی میں دو تین گروپ ملوث ہیں بلوچستان واقعہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ ایسی او نہ ہو ہم شنگائی تابون تنظیم کی مزمانی کریں گے پارلیمنٹ سپریم ہے بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا وفاقی وزرد داخلہ مرسی نکوی کا سینٹی جلاس میں خطاب کہا بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کریں گے ریاست پاکستان کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ بلوچستان بدل چکا مسئلہ اتنا سادہ نہیں اصل مسائل کو چھوڑ کر طاقت پر انحصار نہیں کر سکتے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل شراکتداروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا افغانستان کا صفارتی بلیک آؤڈ پاکستان کے مفاد میں نہیں وزر خارجہ نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا سیمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیکھولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے وہ ہمارے نیبرز ہیں ہمارے ہمسائے ہیں رادین سینگ کے جی ان کے ساتھ ہم بالکل کوئی وہ کرتے نہیں ہے آپ نے ایک دپلومیٹک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہماری انٹرسٹ میں ہے وطن عزیز کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا عظم سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں مختلف کار روائیاں پانچ دہشتگرد حلاق تین زخمی آپریشنز کیج پنچگور اور جوب میں خفیہ اطلاعات پر کیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کار روائیاں چھبیس اگست کو بلوچستان میں دہشتگردی کے پسپنزر میں کی گئیں سیکیورٹی فورسز عوام کے شانہ بشانہ ہیں بلوچستان کی ترقی اور امن کو سبتاس کرنے کو ناکام بنانے کے لیے پرازم ہیں دہشتگردوں کو کٹہرے میں لانے تک فورسز کا روائیاں جاری رکھیں گی